اچھا حافظ صاحب آپ سے جاننا چاہوں گی کہ ورات کولی کے اگر ہم بات کریں تو ان کا مسلسل تیسرا میچ ہے اور فارم نہیں کر پا رہے ہیں کیا ان کو بہت زیادہ ٹرسٹ ہے اپنے پیچھے کے مطلب میرے علاوہ اگر کوئی اور پلیئر ہے کوئی اور بیٹسمن ہے وہ آ کے سکور کر جائے گا یا انٹرنیشنل میں تھوڑی سی فارم ڈسٹرب ہوئی ہے کیا وجہ ہے دیکھیں میرب دو چیزیں ہیں جہاں پر میچز ہو رہے ہیں نا انڈیا کے بیٹنگ کے لئے بلخصوص نئے گین کے ساتھ اور پھر دوسرا یہ ہے کہ ان کو آپ اپروش دیکھیں کہ وہ کس اپروش کے ساتھ کھیل رہے ہیں بلکل کیا وہ بال روکتے ہوئے آؤٹ ہو رہے ہیں یا پھر وہ رن سکور کرنے کے لئے جا رہے ہیں تو آؤٹ ہو رہے ہیں اور جو ان کو بال ہوئے ہیں اس میں کتنا کتنے پرشنٹ آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ لکھ فیکٹر ہے کتنے پرشنٹ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو ایکوریسی ہے بالر کی وہ نظر آتی ہے تو مختلف قسم کی چیزیں ہیں جن کو دیکھتے ہوئے آپ یہ اس چیز کا تائین کرتے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے اب جیسے بابر کا آپ ساتھ ذکر کر لیں تو بابر کو آپ دیکھیں دونوں دفعہ یہ جو بالخصوص آخری دو میچز پاکستان کھیل رہے ہیں سیم انداز میں آؤٹ ہوئے ہیں تو وہ کیسے آؤٹ ہوئے ہیں مطلب ان کو ایک ایسی ایریا پر بول گھرا جہاں سے ان کے لئے اس کو منیج کرنا مشکل تھا اور جو اوبرال انہوں نے بیٹنگ کی اس میں بھی آپ کو لگا کہ وہ اس اپروچ کے ساتھ کھیل رہے تھے کہ بیٹنگ کرنی ہے لمبی اور یہ نہیں ہے کہ اب نسیم شاہ نے جو اوٹ کیا تھا بال باڈی سے دور تھا ان کا جو بیرات کو گرا وہ شوٹ کے لئے گئے اس سے پہلے جو وہ پہلا میچ تینڈیا تھا اس میں بھی وہ چل کر کھیل رہے تھے اور انہوں نے کوشش کی کہ جو پیس جو پچ اف تا بال ہے یا آپ یہ کہہ لیں کہ اس کی جو گرنے کے بعد بال موومنٹ ہو رہی تھی یا باؤنس لے رہا تھا اس کو پکڑنے کی کوشش کی تو وہ اس میں اوٹ ہوئے ہیں اسی طریقے سے جو اوٹ ہونے کے انداز ہیں اس میں بال کہاں پر گرتا ہے کتنے پرسنٹ آپ اس کو مصلف جب آپ اس کی چیزوں کو ذکر کرتے ہیں تو باتیں سامنے آتی ہیں محمد رزوان کو آپ دیکھ لیں کہ ان کے رنز آئیں جو پاکستان میں جیتا ہے یو ایسے کے بعد جو پاکستان انڈیا اور انڈیا کے بعد پاکستان نے کینیڈا کے خلاف سائل جیتا ہے بلکل تو یہ چیزیں جب آپ ان کا جائزہ لیتے ہیں تو آپ کو پھر یہ لگتا ہے کہ کس اپروچ کے ساتھ کس مائنڈ شیٹ کے ساتھ ٹیمیں ہیں اور جو انڈیویل پلیئرز ہیں وہ اس کو لیتے ہیں جہاں تک اس چیز کا تعلق ہے کہ ان کو کانفیڈنس ہے کہ کیا اور دوسری لوگ بھی کر سکتے ہیں تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ان کے پاس روہت بھی موجود ہیں اور بھی دیگر بلے باز موجود ہیں ٹیم میں لیکن اپروچ جو ہے وہ سب سے زیادہ میٹر کرتی دوپہر میں بھی میرا خال ہم نے اس کی ان کی جو اپروچ ہے اس کے پر اپروچ ہے اس کے پر انہیں خاصی شخصیل سے بات کی ہے رنز نہ ہونا لیکن پریشان کن ضرور ہے ان کے لیے ٹیم انڈیا کے لیے براد ایک ٹاپ کلاس ویٹر ہیں دنیا کے بہترین بلے باز ہیں لیکن ان کی ٹیم جو ہے وہ چیت رہی ہے ریشہ پانٹ آئے ہیں انہوں نے میچز جو کھیلے ہیں اس میں انہوں نے رنز نکال لیا اپری ٹیم کے لیے روحج جس طرح سے اپروچ کر رہے ہیں اپنے اپنے ٹیم کے لیے جو رنز کر رہے ہیں بڑی انگز ان کی طرف سے اگر ویراد کی طرف سے نہیں ہے تو روحج کی طرف سے بھی نہیں ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے یہ چیزیں جو ہیں وہ دیکھنے والی ہیں لیکن ایس ٹیم جو ان کے ٹارگٹس ہیں کیا انہوں نے اچیز کی ہیں یا نہیں کی ہیں پاکستان کا مسئلہ یہ ہوتا ہے تو پاکستان نہ تو انفرادی طور پر کھلاڑی اپنے جو عدا پر ان کو حاصل کرنے میں کامیاب ہو رہے ہیں نہ آپ کے جو ایس ٹیم اور نہ ہی آپ ایس انڈویجول اپنے جو ٹارگٹس ان کو اچیز کر رہے ہیں پاکستان کے کچھ کھلاڑی برا کھیلا کرتے تھے جب لیکن ٹیم جی جاتی تھی مطلب شاہین بہت شاندار پرفارم کر جاتے تھے تو بولرز میں باقی جو ہے ایک تو اگر کسی کے خراب پرفارمنسز بھی ہوتی تھی تو اس پر نگاہ نہیں جاتی تھی شاہین کے ساتھ ایک اور بولر نے پرفارم کیا ٹیم میچ اس کی ایک آس کو پٹا ہی ہی تو بات نہ ہوئی بلکل آپ کی بات سے ہے کہ جب میچ فاتحانہ انداز میں کھیلا جاتا ہے تو پھر ان چیزوں کو اگنور کر دی رہا تھا یہی میچ کو دانہ ہستہ بلکہ آپ کی آپ کی اپروچ جو ہے وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کیا ہے آپ کس مائنٹس کے ساتھ کیل رہے ہیں کنڈیشنز کیا آلاؤ کر رہی ہیں آپ کی ٹیم کا ریزلٹ کیا ہے ٹھیک ہے اور آپ پلانز کے اوپر آپ دیکھیں پاکستان کے جو ہیڈ کوچ ہیں یا پھر پاکستان کے جو اسسسٹن کوچ ہیں ان دونوں کی گفتگو کو آپ سنیں وہ دونوں یہ کہتے ہیں کہ جو ہمارے پلانز ہیں ہم ان کو ایکسیکیوٹ نہیں کر پائیں مطلب ہم جو حکمتیں بنایئی تھی اس پر اس کو نافذ نہیں کر پائے جو منصوبہ بندی تھی اس پر عمل نہیں کر پائے فیصلے ہم نے اہم وقتوں میں درست نہیں کی ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ جو آپ منصوبہ بندی تیار کرتے اس مائچ کے لئے آپ اس کو نافذ نہیں کرتے ہیں عمل نہیں کرتے ہیں یہ اور چیز ہے نا تو یہ چیز آپ کو کچھ اور انڈیکیٹ کرتی ہے جب آپ دونیا کی دیگر ٹیموں کو یہ چیزیں نظر نہیں آتی ہیں کہ وہ کوئی یہ نہیں کہا سر کہ ہم نے درست کچھ نہیں کر پائے ہم یہ نہیں کر پائے ہم وہ نہیں کر پائے آفا صاحب ایک بات کہوں آفا صاحب ایک بات پوچھوں آپ سے سر ہمارا آپ کی اجازت ہو سر گلسہ تو نہیں آیا سر آپ کو میں نہیں ہو جا فائزہ اچھا آفا صاحب میں یہ ارس کرنا چاہ رہا ہوں کہ تھوڑا سا پچھ کے بھی عوالے سے کاج آتا ہے کہ جس طرح ہمارا ٹاپ آرڈر نکام ہوگا ہمارا ٹاپ آرڈر اور اکسر رنس کرتا ہے اور فکر بھی کرتا ہے بابر بھی کرتا ہے رجوان بھی کرتا ہے انپورچنلی اسمان ہان نہیں کر رہے سائم نہیں کر رہے ہمارا میڈل آرڈر کولاپس ہوتا ہے ہمارا میڈل آرڈر فارغ ہے مطلب ہمارا ٹاپ آرڈر بھی کوئی بہت بڑا کارنامہ نہیں کر رہا ٹاپ آرڈر میں دیکھیں رنس کرتے آئے ہیں شروع میں انگلینڈ میں بھی انہوں نے رنس کی ہیں لیکن اب پچھ کی کنڈیشن ایسی ہے آپ سب سے میں یہ جاننا جاتا ہوں کہ اگر روحید شرما، ویرات کولی، ریشب پانت یو ایسے کی تیم کے آگے ناکام رہے ہیں تو پھر پاکستان کو بھی انہوں نے ٹھیک آؤٹ کیا تھا اور پھر ہماری جو تنقید ہے اس میں تھوڑی سی نرمی آنی چاہیے کہ وہ اگر پچھ کی کنڈیشن ایسی ہے یو ایسے کے بولرز ایسے ہیں کہ وہ ویرات کولی کو آؤٹ کر رہے ہیں ریشب پانت کو آؤٹ کر رہے ہیں وہ اگر روحید شرما کو آؤٹ کر رہے ہیں روحید شرما جس طرح شاہین نے آؤٹ کیا اس کی طرح انہوں نے سورب نے آؤٹ کیا تو ہم پھر ان پر تھوڑی سی تنقید کے نرمی رکھ دیں کہ اگر پاکستان اپنا مائد جیت جاتا تو گفتگو ڈیفرنٹ ہوتی اگر انڈیا ابھی کی اننگز اپنی نہیں کھیل پاتا ہار جاتا ہے تو وہی تنقید وہی انداز انڈیا کے لیے بھی اپنایا جائے گا انڈیا پہ اس لیے اس طرح سے تنقید نہیں کی جاری کہ انڈیا کھیل رہا ہے انڈیا ہو سکتے ہیں آج کا مائد جیت بھی جائے تو ویننگ چینجیز ہے سیچویشن آئی ایس اور قادر صاحب یہ بابر اور رزوان ہماری انویسمنٹ ہے نا انویسمنٹ ہے ایک عرصے کی جو انہوں نے پرفارم کیا ہے وہ پرفارم نہیں کر پا رہے تھے تو اس لیے ہمیں تو زہری بات ہے پھر کیا ان کو مارجن دے ابھی بھی ہم انہوں نے سپورٹ کر رہے ہیں لیکن جو ان کو ذمہ داری لینے چاہیے انہوں نے نہیں لی جی آفیس صاحب دیکھیں جو آپ نے بات کیا میرب جو عمر نے کیا ہے اور جو قادر صاحب بات کر رہے ہیں پاکستان کی ٹیم اگر ہارے گی انڈیا کی ٹیم اگر جیتے گی تو ہم موازنہ اگر انڈیا سے کریں گے پاکستان کی ٹیم کی سار کرنی تو ہم کیا یہ کہیں گے جی وہ بھی آؤٹ ہو گئے ہمارے بھی آؤٹ ہو گئے تو چلیں ہم اپنے کلاڑیوں کی کارکردی کے بارے میں اتنے زیادہ تنقیدی جائزہ نہیں لیتے ہیں اتنے زیادہ مفتبون نہیں کرتے ہیں تھوڑا نرم رویہ اختیار کرتے ہیں ان کی تو ٹیم جیت رہی ہے ان کی ٹیم تو جیت رہی ہے پروسس کی سسٹم کی بات چیلس پہ ٹیم آؤٹ ہو گئے ہاں اس دور میں جب ہم بھی دوہزار چوبیس میں کرکرد کیل رہے ہیں انڈیا بھی دوہزار چوبیس میں کرکرد کیل رہا ہے انڈیا کی کیا پلیس ڈیویلپمنٹ رکی ہے ان کی پلیس کی گرومنگ رکی ہے نئے کھلاڑیوں کا آنے کا سلسلہ بند ہوا ہے یا نہیں ہوا پاکستان میں پلیس ڈیویلپمنٹ ہو رہی ہے گرومنگ ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی ہے نئے کھلاڑیوں کے آنے کا سلسلہ رکا ہے یا نہیں رکا ہے کیا انڈیا کے جو پلیئرز ہیں روحت شرما کی بات کر لیں ورات کولی کی بات کر لیں کیا وہ آج ویسے ہی کھیل دیں شاہینہ افریدی کو جیسے دوہزار اکیس بائیس میں کھیلتے تھے یا اس میں بہتری آئی ہے کیا وہ شاہینہ افریدی کے خلاف ویسے ہی آؤٹ ہو رہے ہیں جیسے شاہینہ افریدی مشہور تھے اپنی وقتیں حاصل کرنے کے لیے تو آپ دیکھیں گے کہ نہیں آئی ہے امپروومنٹ آپ کی پروگریس جو ہے وہ چل رہی ہے یا نہیں چل رہی ہے وہ رنز نہیں کر رہے ہیں نہ کریں ہمارے لیے تو فائدہ مند ہے نا پاکستان کے خلاف اگر میچ ہوتا ہے انڈیا کا اور اگر وہ رنز نہیں کرتے ہیں تو پاکستان کے لیے تو فائدہ ہوتا ہے تو پاکستان کو اس سے استفادہ کرنا چاہیے ان کی وقتیں لینے کے بعد جو کہ ہم نہیں کر پائیں نہیں کر پائیں تو بات یہ ہے کہ ہم اپنے کھلاڑیوں کی کارکرگی کا ذمہ دار ہیں جب آپ پروسس کی بات کرتے ہیں آپ پلیس دیویلوپمنٹ کی بات کرتے ہیں آپ کھلاڑیوں کی انڈویجوال پروگریس کی بات کرتے ہیں تو آپ کو جہاں پر بھی نظر آئے گی بھلے وہ پیٹ کمنٹ کی ہو بھلے وہ جولز پٹلر کی ہو بھلے وہ راچین رویندرا کی ہو بھلے وہ ریزا ہینڈرکس کی ہو بھلے وہ ڈیویڈ میلر کی ہو یہاں پر ڈیویڈ میلر نے بھی باری لگائی ہے نیچے سے ہندوی کلاسٹر نے بھی باری لگائی ہے نیچے سے اپنی ٹیم کو محجت آئیں یا وہ نکلس پورن ہو یا پھر وہ کنگ ہو یا پھر وہ مارک بود ہو یا جوفر آرچر ہو جہاں پاکستان کے اوپر جس پاکستان کی ٹیم کی کارکردگی پر جو بہت زیادہ سخت تنقید ہوتی ہے اس کی وجوہات ہیں ایک ذا کہ آپ کی کارکردگی جمود کا شکار ہے آپ جو ہیں وہ پروگریس نہیں کرنے ہیں آپ ایوالب نہیں کرنے نہیں کرنے ہیں آپ چیک نہیں رہے ہیں اپنی گھلتیوں سے اور جب آپ دورائی جاتے ہیں ایک چیز کو دورائی جاتے ہیں دورائی جاتے ہیں کسی کے سنتے نہیں ہیں بات مانتے نہیں ہیں ٹیم کے آپ کے نتائج خراب ہوتے ہیں ٹیم کا محول خراب ہوتا ہے راستہ رکھتا ہے نئے کلاڑیوں کے آنے کا پلیئرز ڈیولپ نہیں ہو پاتے ہیں پلیئرز انٹروڈیوز نہیں ہو پاتے ہیں اپنے میکسیمم پوٹینشل پر پرفارم نہیں کر پاتے ہیں تو اس کے بعد آپ بتا دیں کہ دو ہزار تیس کے ایشیا کپ میں پاکستان کی کیا کار کر دی تھی دو ہزار تیس کے کرکٹ ورلڈ کپ دو ہزار تیس میں جو کہ پچاس سبس کا ورلڈ کپ تھا اس میں پاکستان کی کیا کار کر دی تھی اگینس نیوزیلنڈ پاکستان کھیلا وہاں پر پاکستان کی کیا کار کر دی تھی ان نیوزیلنڈ پاکستان ٹیسٹ میچ کھیلا وہاں پر پاکستان کے نتائج کیا تھے نیوزیلنڈ کے اگینس پاکستان کی پاکستان میں کیا کار کرتی تھی اگینس آئرلینڈ پاکستان کی آئرلینڈ کے خلاف کیا کار کرتی تھی اگینس انگلینڈ پاکستان کی انگلینڈ میں کیا کار کرتی تھی بلکل صحیح بات یہ ساری چیزیں جو ہیں کدشتہ سات آٹھ نو ماہ کیل اگر یہ ہم سامنے رکھیں تو اس کے بعد ہم کہیں نہیں چلیں جو یو ایسے کے خلاف آر گئے ہیں ون بیٹ ڈے یار اگنور کرتے تو آیا کوئی بات نہیں انڈیا کے خلاف آر گئے ہیں ون بیٹ ڈے اگنور کرتے دنیا کی اسی ٹیم کی آٹھ نو ماہ کی کار کرتی جو ہے نا وہ آپ اس طریقے سے بران دیں اور اس میں سارے وہ جو پہلوں ہیں ہو سکتا ہے میں بہت سارے اس میں سے میری ذہن میں نہ آئے ہوں اگر ان کی اوپر کہیں نہ کہیں کام رکا ہے دنیا کی ٹاپ ٹیمز میں تو پھر تو ٹھیک ہے پھر ہم زیادتی کر رہے ہیں اور دوسری سب سے اہم بات ہے ہمارا تعلق پاکستان سے ہے اگر پاکستان کی کریگٹ نیچے جائے گی تو ہم اس کے ذمہ دار ہیں اس کے لئے ہم نے بات کرنی ہے انڈیا کی کریگٹ اگر اوپر جاتی ہے یا نیچے جاتی ہے انگلینڈ کی کریگٹ اوپر جاتی ہے یا نیچے جاتی ہے تاؤت آفریقہ کی کریگٹ اگر اوپر جاتی ہے یا نیچے جاتی ہے تو ہمارے جذبات ان کے ساتھ ویسے نہیں ہوں گے